اللہ پاک تمام مومن مومنات کی جو گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں عالی مخامتہ فرما عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو کوئی اسٹوری نہیں سناؤں گی مجھے آج ایک کمنٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے میں وہ کل دیکھی ہوں مجھے کل سے بہت افسوس ہو رہا ہے کوئی محترمہ ہے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گی ہاں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گی جو شورٹس پر آیا ہے وہ کمنٹ تو وہ کہہ رہی تھی حضرت عائشہ کے تعلق سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے اور جو آیا صرف اتنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو طلاق دے دی تھی اور یہ کہ آپ کا کوئی گھر نہیں تھا اور یہ کہ آپ ہی کی وجہ سے اسلام بڑھ گیا تھا تو محترمہ کو دینی شاید کوئی معلومات نہیں ہے نہ آپ نے کوئی سیرتی کتاب پڑھی ہوگی اور نہ آپ کوئی اسلامی معلومات ہوں گے تو میں بتا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو اور ان تمام لوگوں کو جو صحابہ کرام کے بارے میں خلط بیانی کرتے ہیں ناؤزباللہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا لائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مت غلے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور ان کے آدھے مت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا تو حضرت عائشہ تو ہمارے تمام امت کی ماں ہیں صحابیہ بھی گزری ہیں تو ان کے اوپر یہ الزام تراشی ناؤزباللہ دنیا اور آخرت دونوں بھی خراب کرنے کے برابر ہے اللہ پاک ایسے شر پسند لوگوں سے شر پھیلانے والوں سے ہم کو ہمارے بچوں کو ہمارے نسلوں کو محفوظ رکھے اور اگر ان کو کچھ غلط فہمی ہے تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کے غلط فہمی کو دور فرمائے تو اللہ پاک ایسے باتوں سے ہم کو محفوظ رکھے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ